بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھر میں خیر و برکت کے لئے یا بدی ہو یا بدی ہو یہ اسم اگر عشاء کی نماز کے بعد سو بار پڑھ لیا جائے تو غم و پریشانی سے نجات مل جاتی ہے کاروبار معاش میں رکاوٹیں درپیش ہوں تو وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے سب گھر والوں میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے یعنی یا بدی ہو کا ورد اپنے زبان سے ہر وقت جاری رکھے باوضو یہ اسم پڑھتے سو جائیں تو سچے خواب نظر آتے ہیں اور مستقبل میں درپیش حالات تو آقیات کا علم ہو جاتا ہے